سواست منتری کے دوارہ اپنے ہی بیوہاگ کے نیڑے کا کیبنٹ کے نیڑے کا اُلنگھن کیا گیا ہے جو پرکھنڈ استر سے لے کر جیلا اور ریمز اور ایم جی ایم ایسی اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں کن کو ملنا چاہیے اس کی سوچی انہوں نے پورا بنایا نہیں دوبارہ سنجی کا جاتی ہے تو منتری جی ساٹھوں اے آدمی کا نام اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں کہ ساویس آدمی کو ہی ملنا چاہیے صحیح معاملے میں اپنا جیون داؤں پر لگایا ان کا تو نام ہی سوچی سے گائب ہے میرا مکمنتری سے ہی نیویدن ہے کہ فائل مگا لیں فائل مگا کے سنکلب دیکھ لیں فائل میں کس نے کیا لکھائے وہاں دیکھ لیں اور تب تک ارتائے کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس بارے میں اتنا بڑا بڑی انیمتہ ہے اتنا بڑا گھوٹالہ ہے اتنا بڑا برستہ چار ہے یہ آپ کے سنکلب کی قساوٹی پر صحیح ہے کی نہیں آپ بتا دیجئے دیکھیں اس ماملے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم لوگوں کو ملا ہے جس میں انیمتہ ہے گڑھ بڑیاں ہیں سواست منتری کے دورا اپنے ہی بیوہاک کے نیڑے کا کیبنیٹ کے نیڑے کا اولنگھن کیا گیا ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا یہ بہت دور تک جائے گا اور کوویڈ کے سمیں میں سرکار میں سواستی بھاگنے جس طرح کا کھیل کیا ہے وہ سامنے آئے گا اب سرکار کے کیبنیٹ نے نیڑے کیا ایک مئی دوہزار اکیس کو کی جو لوگ کوویڈ میں سیدھے کام کر رہے ہیں کاؤنٹر ٹریسنگ کا ہسپیٹل میں ڈاریکلی اپنا جیون داؤں پر لگا کر کام کر رہے ہیں ان کو پروساہیت کرنے کے لیے ان کے مول ویتن ایک مہینے کا اتقریت ان کو دیا جائے گا اب مگر اب اس میں منتری جی نے اپنا بھی نام جوڑ لیا جو پرکھنڈ استر سے لے کر جیلا اور ریمز اور ایم جی ایسے اسپطالوں میں کام کر رہے ہیں کن کو ملنا چاہیے اس کی سوچی انہوں نے پورا بنایا نہیں اب بات آگے بڑھی تو منتری جی نے کہا کہ بھئی ہمارے بھی کوسان کے لوگوں کو دیجئے ایک چٹھی نکلی ہے کہ سواستفاہ کے ان کرمیوں میں منتری کے کوسان کے سبھی لوگ بھی مانے جائیں گے اس میں بھی منتری کو نہیں لکھا گیا ہے کہ منتری بھی اس میں سامل ہوں گے پر سنچگاہ منتری کہاں جاتی ہے تو ان کے آپ سچی سنچگاہ میں 69 لوگوں کا لس دے دیتے ہیں جس میں منتری کا نام سب سے اوپر ہے کہ ان کو ملنا چاہیے دوبارہ سنچگاہ جاتی ہے تو منتری جی ساٹھوں میں آدمی کا نام اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں کہ سابس آدمی کو ہی ملنا چاہیے میرا اتنا ہی نویدن ہے کہ کیابنیٹ نے ایک مئی دوہزار اکیس کو جو سنکلپ نکالا اسی سنکلپ کے آدھار پر یہ سب کام کیا گیا ہے یہ منتری جی کے لوگ کہتے ہیں میرا مک منتری سے ہی نویدن ہے کہ فائل مگا لیں فائل مگا کے سنکلپ دیکھ لیں فائل میں کس نے کیا لکھائے وہاں دیکھ لیں اور تب تک ارتائے کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس بارے میں اتنا بڑا بڑی انیمتہ ہے اتنا بڑا گھوٹالا ہے اتنا بڑا برستہ شار ہے یہ آپ کے سنکلپ کی قصوٹی پر صحیح ہے کی نہیں آپ بتا دیجئے اور اگر میں صحیح ہوں یا سنکلپ صحیح ہے تو سواست منتری اور ان کے کوسان کے روہوں نے جو یہ لاب لیا ہے وہ تو صحیح نہیں ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اس لئے مانیہ مک منتری جی کو یہ دیکھنا ہے یہ بات آگے تک جائے گی ان کے بیویک پر ہے کیا کوسس کرتے ہیں کیا کاروائی کرتے ہیں وہ یہ دیکھا جائے گا مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا پرکھنڈوں سے لے کر جیرہ سے لے کر اوپر تک صحیح معاملے میں اپنا جیون داؤں پر لگایا ان کا تو نام ہی سوچی سے گائب ہے تیسرا ہے کہ یہ ایک منتری کا جو کوسانگ ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے کارمی گیوہاگ کے پریپتر نے منتری منڈل سچوالے کے پریپتر نے ہمارے جو رول سپس کیوٹی بیزنس ہے اس نے یہ سب استحابیت کیا ہے کہ منتری کے کوسانگ میں کون کون لوگ ہیں اس میں ساٹھ لوگ تو نہیں ہیں میں بھی منتری تھا کچھ دن پہلے موسکل سے سب ملا کے ہوں گے تو دس لوگ ہوں گے اور جو ہمارے انگرکشک ہوتے ہیں یا جو سورکشہ میں ہوتے ہیں منتری کے وہ سب تو گریہ بیوہاگ منتری کی سورکشہ کے لئے بھیجتا ہے وہ سواسیوائے کرمی نہیں ہوتے ہیں اور تیس باتیس لوگ صاحب ان کے ہاں ڈیپوٹیٹ ہیں کس آدھار پر ہیں کس نے آدیس دیا ہے تو یہ معاملہ کیول سواسیوائے کا نہیں رہے گا مخمنتری جی کروائی نہیں کریں گے تو یہ معاملہ پوری سرکار کا معاملہ ہوگا اور تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ سرکار کام کیسے کر رہے ہیں سب اس سرکار کے منتری ہمیشہ نیموں کا اُلنگھن کر رہے ہیں کیابنیٹ کے نیدیسوں کا اُلنگھن کر رہے ہیں اور اپنے بیوہاگ میں منمانی کر رہے ہیں نیم قانون کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں سنکرب کچھ دوسرا ہوتا ہے نیم کچھ دوسرا نکلتا ہے اور اس میں آرثی کلاب لینے کے لیے منتری اور ان کے کوسانگ میں ساٹھ لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ تو سنشکہ دیکھ کر مخمنتری جی نیڑنے کر لیں کہ سنشکہ کے انصار یہ منتری آپ کے صحیح ہیں کی غلط ہے اگر یہ صحیح نہیں ہیں تو مخمنتری جی کو کروائی کرنا چاہیے منتری کو اویلم برخواست کرنا چاہیے اور یہ برخواست کی کب ہے منتری کو ستا رہا ہے اسی لیے بار بار وہ ماتری بھارسہ ماتری بھومی اور بھگوا پہننے کا جو دکھاوا کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ایک دباؤ بنا رہے ہیں کہ مخمنتری ہم کو ہٹا نہیں دے مخمنتری کو منتری کے بھرست آچرن کو لے کر سرکاری خجانے کا دورپیوں کو لے کر سرکاری تیجوری سے چوری کرنے کے آروپ میں ان کو اپنے پد سے برخواست کرنا چاہیے اس سے کم کچھ بھی کریں گے اس کے بارے میں تو راجع کی جنتہ کو اس پر بھروسہ نہیں ہوگا اس لیے میں آج بھی یہ کرتا ہوں مخمنتری جی سے کہ بھی نمبر نویدن ہے راجع کے حط میں قانون ویوستہ کے حط میں سمیدھان نیم پر نیم کے حط میں یہی ہوگا کہ ان سبوں کی اوہلنا کرنے والا بیگتی منتری پدھ پر رہنے کے لائق نہیں ہے اس کو برخواست کریے موسیقی موسیقی موسیقی